میں ہوں مویز جافری اور میں ہوں حیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 پچھلے ہفتے میں بہت سارے ایسے ایونٹس ہوئے جس کے حوالے سے آج کا شو ہو سکتا تھا اور وہ ایک ایسی آن گوئنگ نیوز تھی کہ پورے ہفتے میں ڈیولپ بھی ہوتی رہی اس میں ڈینگی تھا اس میں فلڈز تھے ان کی ہم بات کریں گے لیکن ہمیں شروع بدقسمتی سے کرنا پڑے گا جو امریکہ کے الزامات پاکستان پہ بھوچار ایک ان کی الزامات کی جو ہے وہ پاکستان کی طرف ان کی لگتا ہے کہ مندوق کی نالی اب جو ہے وہ پوائنٹ کرنے جا رہی ہے پاکستان کا اس میں کیا ریاکشن ہونا چاہیے یہ الزامات کتنے سیریس ہیں اور کیا حکومت وقت جو ہے پیپلز پارٹی کی لیڈ حکومت جو ہے وہ اس چیز کو اور اس بڑے ایشو کو صحیح طرح ٹیکل کر رہی ہے کیا واقعی وہ اس ایشو میں مین ڈیسیجن میکر بھی ہے یا نہیں ہے یہ سب کچھ ہم پوچھیں گے شرمیلہ فاروقی ہمیں جوائن کر رہی ہے جو کہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گی ہمارے ساتھ کراچی سٹوڈیوز میں ہیں اور زہین قادری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لہور سے اور پی ایم ایل نواز کی ظاہر ہے رہنمائی وہ کریں گے اور ظاہر ہے کہ جو گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے اس پہ جو گویو ہے وہ بھی ہم لیں گے شرمیلہ اگر آپ سے میں شروع کر سکوں یہ آپ پہلے تو میں یہی پوچھوں گا کہ آپ کے خیال سے یہ الیگیشنز کتنے سی ہیں اور حکومت انہیں کتنا سیریس لے رہی ہے اور یہ کدھر نظر آ رہا ہے کہ وہ سیریس لے رہی ہے ان کو شکریہ حیدر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ امریکہ کی جانب سے وقتاں فوقتاں ہمیں پریشرائز کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی اس قسم کی بات کہی جاتی ہے اور یہ پہلے بھی امریکہ کہہ چکا ہے افغانستان بھی کہہ چکا ہے کہ افغانستان کے جو حالات ہیں اس کے بگاڑ میں پاکستان کا ایک ہاتھ ہے اب جو یہ نیا ایک بہوچار آیا ہے امریکہ کی جانب سے کہ حقانی نیٹورک کے حوالے سے دیکھیں میں نے سب سے ہم جو بیان اس میں میں لوں گی وہ ایک تو ہینہ ربانی کھرکا روں گی اور پھر دوسرا جنرل قیانی کا اور جنرل قیانی نے بڑے واضح طور پر بات کہی ہے کہ جی حقانی نیٹورک سے کس کس کے رابطے ہیں یہ امریکہ بہتر جانتا ہے اشارہ کس طرف تھا کہ امریکہ خود کے یا دیکھیں آج میں رحمان مالک صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ سن رہی تھی اور میں نے کہا کہ جی حقانی نیٹورک پاکستان نے نہیں امریکہ نے بنایا ہے اور طالبان کس نے بنایا کیوں بنا اس کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا یہی میری ایک پرابلم ہے جو آپ کو کلیر کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کم سے کم ویورز کے لیے کرنی چاہیے کہ دیکھیں آپ اگر اتنے واضح طور پر جانتے ہیں کہ حقانی نیٹورک کو امریکہ نے بنایا تھا تو جب ایسا الزام آتا ہے تو ہمارا انٹرنیشنل پروپگینڈا کیا اتنا ویک ہے کیا ہم ہمارے پرائم منسٹر صاحب سامنے آ کے چیلنج انہیں نہیں دے سکتے تھے کہ دیکھیں آپ نے بڑا سنگین الزام لگایا ہے ہماری ایجنسی پہ آپ اس کے حوالے سے یا تو کوئی شواہد جو ہے وہ پروڈیوس کریں یا پھر یہ الزامات اپنے پاس رکھیں ایک ایسی میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو آپ ڈیفائی کریں میں نہیں کہہ رہا انہیں آپ ٹیک آن کریں بٹ اگر آپ سچے ہیں اور آپ نے واقعی یہ نہیں کرایا تو یہ نظر آنا چاہیے نا انٹرنیشنل پورا جو گراؤنڈ وہ بنا رہے ہیں آپ نے ان کو روکنا تو ہے ہر چیز کے جواب دینے کا ایک وقت ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہنہ ربانی کر جو آپ کی آپ کی حکومت کا وقت ہوتا ہے جب وقت گزر جائے نہیں ایسی بات نہیں میں آ رہی ہوں اگر ایف یو بیر ویتنی بات یہ ہے آپ نے کہا کہ جی پرائم منسٹر اس پر رسپانڈ کریں بلکل کریں گے تین اکٹوبر سے سیکشن شروع ہو رہا ہے پارلیمنٹ کا پرائم منسٹر آپ وہاں پر موجود ہوتے ہیں ایڈ دہ فلور آف دہ پارلیمنٹ ایڈ ایڈ ایٹم آد قوم کو اس لمحے دینا ہوتا ہے جب سب ڈر گئے تھے کہ امریکہ کیا حملہ کرنے والے ہیں اس وقت لیڈرشن دکھانی تھی دیکھیں بات سنیں بات یہ ہے کہ آپ کا فورن منسٹر ہے who is the ہنچ پرسن to respond انہوں نے وہیں امریکہ سے اس کو کہ امریکہ 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 will lose a very important ally i think یہ statement اگر آپ اس کی severity دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی معمولی statement نہیں تھا دوسری چیز جنہ کیانی کا بڑا سخت statement آیا ہے and it said it all کہ جی حکانی نیٹ ورک سے کس کے عرابتے ہیں وہ بڑا ایم تھا پھر آپ کا فیڈل انٹیر منسٹر ان کا statement آیا کہ جی حکانی گروپ کو بنایا امریکہ نے پاکستان نے نہیں بنایا اب آ جاتے ہیں پرائم منسٹر پہ وہ بھی رسپونڈ کریں گے i think there is a time اور جس وقت جس کو رسپونڈ کرنا ہے وہ اسی وقت کرنا چاہیے اچھے ذرہ فورن منسٹر کے پاس وابس چلتے ہیں انہوں نے یہ بیان جو دیا میں نے بھی سنا تھا انہوں نے فرمایا کہ ہم اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ ہم ان پہ فوج کی aid کے حوالے سے dependent ہیں تو وہ غلط سمجھتا ہے اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ ہم معیشت کے حوالے سے اس کی aid پہ dependent ہیں تو وہ یہ غلط سمجھتا ہے آپ بھی یہ غلط سمجھتی ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اپنے internal resources کو بہتر طریقے سے mobilize کریں ابھی کی بات کرتے ہیں نہیں دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے امریکن aid definitely beneficial ہے beneficial نہیں necessary ہے دیکھیں ایک حد تک necessary ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کی sovereignty اور آپ اپنے ملک کی self-respect کو compromise کر کے وہ aid لیں یا تو tax دیں یا aid لیں کوئی تیسری موضوع نہیں ہوتا self-respect جہاں پہ پیچھ میں آتی ہے میں زہین کادری صاحب کو اس میں تاکس تو ہر حالت میں تاکس کا نیٹ ورک بڑھانا پڑے گا جب کر لیں گے تو اسی بات کر سکے گے زہین کادری صاحب کو اس میں میں ان کرنا چاہوں گا کادری صاحب thank you very much for joining us بات شروع تو ہم نے اسی angle سے کی ہے کہ did our government respond adequately جو اعتماد قوم کو دینے کی ضرورت تھی آخر super power سے ان کے جو military henchmen ہیں ان سے الزامات آئے تھے بڑی serious بات تھی do you think that the government has responded in a way کہ عوام کو جو ہے ایک سکون ہوا کہ بھئی ہماری قیادت ہے ہمارا ملک ہے اور ہم اس کا جو ہے وہ سمجھا لیں گے situation کو دیکھیں جی as far as myself i'm concerned i think the government responded very well they should have acted like this دیکھیں یہ جو american anti-american جو sentiment ہے پاکستان میں ان کی جو حجمانی کی پالیسی ہے جو استعمار کی پالیسی ہے اس پہ پاکستانی قوم متفق ہے اس پہ بالکل across the board they are clear over this کہ وہ نہیں مانتے they don't want to compromise their sovereignty over any issue اور government نے بڑا ٹھیک ریسپونڈ کیا ہے well done یہ بالکل اچھا کیا انہوں نے اور اسی طرح ہی ریسپونڈ کرنا چاہے تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ریسپونس صرف ریسپونس نہیں ہے in نہیں کی جاتی تھی اور اس کو صرف ایک آئی واش قوم کے لئے رکھا جاتا تھا اگر تو یہ گفتگو جو کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ کو do more کرنے کی ضرورت ہے اور باقی لوگوں کے بھی بیانات اگر یہ اس پر کام کرتے ہیں تو میرا خیال ہے صحیح صحیح نمائند یہ وکی لیکس کے مراسلوں سے اور تاریخ جو پاکستان کی لکھی گئی ہے اور پاکستانی حکمرانوں کی نواز شریف صاحب کی شباز شریف صاحب کی بنظیر بھٹو صاحبہ کی اور مشرف صاحب کی جو تعلقات رہے ہیں جو پرائیوٹ تعلقات رہے ہیں امریکن لیڈرشپ سے اور امریکن پولٹیکل تینک ٹانک سے اس سے کچھ یہ ظاہر ہوتا ہے سر کہ آپ لوگ پاکستانیوں کے ووٹ لینے کے لیے یا ان کو ایک کومن اینمی دینے کے لیے امریکہ برداباد کے تو بہت نعرے لگا دیتے لیکن انٹرنلی کچھ اور حساب ہوتا ہے اور اس سے پھر آگے بات یہ بنتی ہے کہ نفرتیں تو بہت پھیلی ہوتی ہیں ایک ایسے سوپر پاور کے ساتھ جس کو آپ ایل آئی بھی مانتے ہیں جس کے پیسو پہ جس کے ڈول پہ آپ چلتے بھی ہیں اور جس سے آپ پولٹیکل ڈریکشن لینے کے بعد ہی کام کرتے ہیں تو سر یہ عوام کو بنانے کا کچھ طریقہ نہیں ہے جی نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک محذب ملک ہے ہم نے دنیا میں رہنا ہے ہم ایک گلوبل ویلج میں رہ رہے ہیں آج کل پوری دنیا کے جو تعلقات ہیں جو فورن پالیسیز مرتب کی جاتی ہیں ہم نے پچاس برس میں بہت فری لنچ دیئے ہیں امریکہ کو چاہے وہ روس کا معاملہ ہو چاہے وہ اس ٹیررزم کی جنگ لڑنے کا معاملہ ہو دیکھیں پیپلز پارٹی ہو پی ایم ایل این ہو یا کوئی اور پلیٹکل پارٹی پلیٹکل پارٹی کے ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز بہرل اپنی جا کے پر موجود ہوتے اور سب کے ریلیشن سویٹ سار رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ذلفکار علی بھٹو نے جب ایٹم بم بنانے کی بات کی اور اس کی بھاگ دور رکھی اور اس نے پنڈی کے چوک میں کھڑے کہ یوں فلانا 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 تو کیا ہوا پھانچ سے لگوا دیا لیکن سر اگر ہم عوام کے پاس چھوڑ دیں یہ decision کہ اس کو مانا جائے اس میں کچھ اس طرح ہیں کہ انڈیا نے تو میری بات تو کمپلیٹ کرنے دے سر کچھ اس طرح ہیں انڈیا نے کر دیئے نیوکلئر دھماکے اس کے بعد بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے حیدر آباد میں جا کے فرماتی ہیں کہ اس وقت ہم حزب اختلاف میں تھی بینظیر بھٹو صاحبہ تو اس وقت ایک مولانا صاحب کے ساتھ مل کے بڑی تقریر کی انہوں نے ہیدر آباد میں کہ نواز شریف نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہے اس لیے یہ دھماکہ نہیں کرتا اور بڑا حزب اختلاف نے بینظیر بھٹو صاحبہ انہیں کہتی ہیں کہ دیکھیں جی میں تو یہ میں آپ کے ساتھ ہوں میں دھماکہ نہیں چاہتی ہوں لیکن یہ میں سینٹیمنٹ کنوے نہیں کر سکتی عوام کی طرف کیونکہ اب مطلب ہم نے اتنا بڑا ایٹی امریکن پروپاگانڈا اور دھماکہ اچھا پروپاگانڈا ہم نے شروع کر دیا ایک سکتی پھر نواز شریف صاحب ملتے نہیں دھماکے نہیں کروں گا مطلب ایک الگ مقصد میرا پوری بات یہ کسے کہا آپ کو دھماکے ہوئے نچ شل کیا تھا دھماکے ہوئے ہوئے کہ نہیں ہوئے نچ شل کی میں بات نہیں کر رہ تھا میں کہہ رہ تھا کہ آپ جس کو روڈ پر ملائم کر رہے ہیں اس کے ساتھ اتنے delicate negotiations میں تھے کہ ہم کریں نہیں کریں گے اس لئے بس میں آسان کر دوں آپ کے لئے الزام یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کے امریکہ کو یہ دکھاتے ہیں کہ اس سیل فرینڈشپ ویڈ یو اسی لئے آپ عوام کو خلاف رکھتے ہیں اور ایکچولی آپ کیونکہ امریکہ پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور نوکری امریکہ کے کلی پڑھ دی ہوتی ہے تو آپ کیونکہ امریکہ پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو سنی ان کی ہوتی ہے لیکن آپ ان کو ڈراتے ہیں پھر اور ظاہر ہے کہ آپ اس بات سے کیا پروف کرنا چاہ رہے ہیں مجھے بتائیں میں یہ کہنا میری بات سنیں اب کیا زلفقار علی بھٹو نے امریکہ کو کنفرنٹ نہیں کیا کیا میاں نواز شریف نے اٹومک ایکسپلوجنز نہیں کیے اور امریکہ کی ہجمنی کو انکار کیا بلین اپنے کو ڈیویٹ کر رہے ہیں میں صرف یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی اس ملک کی پولٹیکل قیادت کو اس ملک کی سوبرینٹی اور اس ملک کے عوام کی مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں انہوں نے کیے ہیں ڈکٹیٹر نہیں کر پائے اس ملک میں کبھی عوام کی مرضی کے فیصلے مشرف نے کسی کا پریشر نہیں لیا تھا جب اس نے سائن کر دیا تھے امریکہ کے ساتھ اور وہ بھی کچھ دے دیا تھا جو وہ نہیں مانگ رہے تھے یہ فرق ہے آج یوسف رضا گلانی نے بیان دیا تھا جنرل رضا گلانی صاحب کے بیان جو کیول آتی کہتی ملک کو تو آپ پکڑ دیجئے گا اس کو آپ نے یہ بتائی نا میں پولٹیکل لوگوں کی بات کر ہوں میں آپ کو یہ گیرنٹی کرتا ہوں کہ اس قوم کا کوئی بھی لیڈر اس قوم کا کوئی بھی ورکر اس قوم کا کوئی بھی فرد اس ملک کی سوورین آپ مجھے یہ بتائیں نہیں ہونے دے گا بہت خوب جو ویکی لیکس آتی ہیں ان کی اپلیکیشنز ان کی امپلیکیشنز کو میں مانتا ہوں جو امپلیکیٹ ہوئی ہیں وہ نظر آ گئی ہیں کہ کل میں نے جا کے پرسوں میں نے مارکٹ سے فلان چیز خریدی تھی تو پرسوں تو گزر گئی ہے مجھے کچھ پرسوں مارکٹ کی میں بات نہیں کر رہا مجھے دبے لفظوں میں مان لیتے لیکن جب شہباز شریف صاحب ملتے ہیں ایمبیسیڈر بوٹے سے یا ایمبیسیڈر کوہن سے اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو سوٹی اس لیے پہنتا ہوں اس لیے کہ یہ سیکیولر چیز ہے میں شلوار کمیز نہیں پہنوں گا یہ باتیں کرتے ہیں تو نہیں اب میں سمجھا رہا ہوں نا بارہ مئی کا واقعہ آپ نے پوری قوم کو دکھا تھا ہر شخص نے دیکھا تھا وہاں کیا ہوا کس نے کیا کیا شہباز شریف کی ٹیپ موجود نہیں ہے آپ نے دکھایا شہباز شریف کو یہ بات کرتے ہیں کہ میں کیا بات ہے اس لئے خدارہ پاکستانی میرے کوئی پوئنٹ نہیں مجھے آپ ویکی لیگ کیوں نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے میں نہیں مانتا میری سمجھتا ہوں کہ وہ مراسلے جو امپلکیٹ ہو گئے جو نظر آ گئے کہ یہ ہوئے ہیں ان کو میں مانتا ہوں باقی کو نہیں مانتے آپ دیکھیں ویکی لیکس کے اندر ایک امپلیمیٹ دیکھیں ایک ڈپلیمیٹ جو ہے وہ اپنے ہیڈ کورٹرز کو لکھ بھیج رہا ہے کہ سرکار میرے حساب سے یہ یہ چیز ہو رہی ہے آپ کے حال میں غلط کس طرح ہے یا اس کو بات غلط بتائی گئی تھی یا ایسا سیرے سے ہوا ہی نہیں اور ہم سب بے اوپوف ہیں نہیں وہ اگر ہوا بھی ہے اگر میں جا کہتا ہوں کہ کل صبح میں فلان چیز ناشتے میں کروں گا اور میں نہیں کرتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری صحت کے لئے اچھی نہیں ہے تو یہ بات صحیح ہے اگر 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 ایک بات کہتی ہوں دیکھیں اگر 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 اس نے اس بات کا مقصد مطلب نکالا کیا چیز کنوے کی گئی کیا برادر پرسپیکٹیو ہے کیا انٹرپیٹیش کا ہوا ہے آپ دیکھیں نا کہ اس کا انٹرپیٹیشن کیا ہوئی اور آپ دیکھیں اس انٹرپیٹیشن کی آیا وہ ہی آپ کا موقف آگیا ہے آپ کا موقف آگیا ہے اس پہ آپ کا موقف آگیا ہے اس پہ Every human being is a social animal We have to live in this world No I understand No I agree دیکھئے آپ ایک سیاستدان ہر کسی سے ملتا ہے discussions ہوتی ہیں debate ہوتی ہیں شاید میرا جو موقف میں آپ کو ساکھی کوشش کر رہی ہوں وہ آپ نے کسی اور طرز میں نہیں آپ نے وہ ذکر کر دیا it's for the people to decide whether they think it's a good enough explanation بہرحال آپ دونوں کا موقف اس پر سامنے آگئے آپ مجھے یہ بتائیں sir moving on with the larger topic کہ کیا آپ سمجھتے ہیں بیشتر پاکستانیوں کی طرح کہ امریکہ نے پاکستان کے پیچھے تو آنا ہی ہے چاہے ہم حکامی نیٹورک ختم کر دیں تو وہ کئی اور بہانہ دون کے ہمارے نیوکلیر ویپنز جو ہیں ان کو نقصان پہنچانا یا ختم کرنا ایک تو یہ تھیوری ہے اور دوسری تھیوری یہ ہے کہ over the years ہم نے واقعی جو ہے اپنے روابط نہیں ختم کیا militant groups کے ساتھ اس لئے امریکہ خفا ہے اور وہ وہاں ہار رہا ہے افغانستان میں اور اب ہمیں blame کرنا چاہتا ہے اس loss کے لئے لیکن ہمارا بھی اس میں negative role واقعی ہے تو which one of these theories do you confirm to do you think امریکہ بس بہانے دون رہا اس لئے میں نیوکلیر ویپنز کے پیچھے آنا ہے جی میں صرف یہ حرص کروں گا جی problem یہ ہے دیکھیں ایک تو تھیوریز بہت ساری ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ دیکھیں ان کے لئے ان کے تہیں ہمارے ہم بہت بڑا problem ہے ہمارا religion بہت بڑا problem ہے number one ترکی کے ساتھ نہیں ہے ملیشہ کے ساتھ نہیں ہے UAE کے ساتھ نہیں ہے problem ہمارے ساتھ problem نہیں وہ پیسے نہیں لیتے ہیں نا ان سے ہم ان سے پیسے لیتے ہیں یہ بات یہ ایک بات تو صحیح ہم کشکول نہیں توڑتے ہیں ہم ان کے آگے بھیک ہاتھ پھلاتے ہیں ہم اپنی روٹی روزی کے لئے ان کی طرف دیکھتے ہیں جس کو انہوں نے دو ٹو جواب دیں دو ٹو اس کا جواب دیں آپ کے خیال سے امریکہ ہمارے نیوکلیر ویپنز کے پیچھے اور یہ حکانی گروپ کو بہانہ بنا رہا ہے یا واقعی یہ militants کے ساتھ ہمارے روابط کا ایشو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ تو وہ اتنی اگریسیولی ہمیں پرسو کریں گے ہاٹ پرسو کریں گے اور نہ ہی ان کا حکانی کا کوئی problem ہے میرے خیال میں یہ جو package آ رہا ہے میں عرض کرنے لگا ہوں یہ جو package آ رہا ہے بہت بڑا ہے بہت بڑا تو نہیں میں تو کہوں گا ایک ٹکڑا روٹی کا پھر پھینکا جا رہا ہے اس ملکی طرف جو روٹی کا ٹکڑا پھینکا جا رہا ہے اس روٹی کے ٹکڑے کو علتیں اور علائشیں ہیں ہی اس کی اس پہ اس سے پہلے pressurize کیا جا رہا ہے اور اپنے دو چار پانچ کام اسی طرح ہی کروانے کی کچھ کی جا رہی ہے کہ فلانا کام کر دے فلانا کام یقیناً اب وہ billions of dollars خرچ کے بھی افغانستان میں شکست کا موں دیکھ رہے ہیں وہ شکست کو انہوں نے اس کی خیبت مٹانی ہے چاہے وہ ہمارے سے مٹائیں چاہے وہ افغانستان سے مٹائیں آپ دیکھیں اب سعودی عربیہ سے compare نہ کریں اپنے آپ کو ان کے trillions of dollars ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ روز تیل لیتے ہیں ان سے ان کے معاملات اور ہیں ہم دے لیں we don't have a giving hand we have a receiving hand so the moment the moment ہم اپنے ملک پہ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ one two three no more aids no more carry logo biz sir اس میں اس میں میرا جواب نہیں آیا آپ اس میں comfortable ہوں گے بریک سے واپس آکے آپ سے اور مس فاروقی یہ پوچھوں گا کہ آپ کے خیال سے امریکہ کے intentions کیا ہیں کیا امریکہ ہمارے nuclear weapons کے پیچھے جس طرح بیشتر پاکستانی سمجھتے ہیں یا actually یہ ہماری کوتائیاں ہیں کہ ہم نے اپنے یہ militant جو groups ہیں چند ان کے ساتھ روابط واقعی رکھے ہیں جو کہ افغانستان کو stabilize نہیں ہونے دے رہے اور امریکہ کا جو objection ہے ہمارے حوالے سے وہ کچھ حد تک حق بجانا ہے بے شد کہ وہ صرف اس لیے وہ لے رہے ہوں کیونکہ افغانستان میں وہ ہار رہے ہیں اور انہیں excuse بنانا ہے after break موسیقی